اسلام علیکم دوستو امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنا کیسا ہے گا اکثر بہت سے لوگوں کے مند میں یہ سوال ہوتا ہے گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے سور فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے آج ہم بلکل صحیح طریقہ آپ کو بتانے والے ہیں کیا امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے اگر آپ ہماری یہ پوری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور کچھ عالموں کی ویڈیو بھی ہم نے دکھائی ہے آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں گے ہم آپ کو اس کے ریفرنس بھی دیں گے حدیث کی روزنی میں تو آپ اس ویڈیو کو پورا فل ووچ کیجئے اور آپ جرہ سے بھی اسکیپ نہیں کیجئے تو آئیے سرو کرتے ہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے صورت فاتحہ نہیں پڑھ دی اگرچہ جو پڑھتے ہیں اس پر کچھ سخت فتوہ نہیں ہم دیتے بال آئیمہ پڑھتے ہیں امام اعظم ابو انیفہ رحمت اللہ لے کر آئے ہے کہ امام کے پیچھے صورت فاتحہ نہیں پڑھنی ہمارے پاس دلیل ہے امام صاحب نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کچھ لوگ آپ سے مناظرہ کرنے آگئے ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے صورت امام کے پیچھے ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے ایک ادھر سے بولتا تو امام اعظم ابو انیفہ فرمانے لگے تم سارے پڑھے لکھے لوگو یہ گفتگو کا طریقہ ہے وہ چپ کر گئے کہنے لگے ویسے ٹھیک تو ہے ہم تو غیر معذب ہو گئے امام صاحب کہنے لگے ایک بندے کو منتخب کرو انہوں نے ایک بندہ منتخب کر لیا وہ کہنے لگے جناب یہ ہمارا نمائندہ ہے امام صاحب کہنے لگے کیوں منتخب کیا کہنے لگے جی سارے بولے گئے تو سمجھ لینا ہے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے تو امام صاحب کہنے لگے میرا بھی مسئلہ یہی ہے ایک الحمدللہ حرب العالمین پہ ہے اور دوسرا صراط اللہ زینا نمتہ علیہین پہ ہے تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو امام آگے لگا لیا ہے تو اس پر اعتبار کروں تو دلیل وہ دیں کہ جو دلیل سامنے والے کے ذہن میں اتر جائے امام کے بیجے نماز پڑھتے ہوئے سورة الفاتحہ پڑھنی چاہیے کیا نہیں کیونکہ حدیث میں آتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی پوری حدیث ایسے نہیں ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی صحیح مسلم کی پوری حدیث یوں ہیں مَلْ لَمْ يَقْرَعْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدَا جو فاتحہ پلس قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی پوری حدیث یوں ہیں صحیح مسلم میں تو پھر آپ قرات کو بھی واجب قرار دے تلاوت جو فاتحہ کے بعد پڑھی جاتی ہے آپ اس کو کیوں واجب نہیں قرار دیتے کیوں حدیث میں آتا ہے مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاعَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاعَةُ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے یہ صحیح حدیث ہے ناصر الدنالبانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اسی حدیث کی بیس پر امام عریفہ کا موقف ہے کہ امام جب قرات کرے گا تو اس کی قرات مقتدی کے لیے کافی تو قرات فاتحہ کو بھی کہتے ہیں اور فاتحہ کے علاوہ کو بھی کہتے ہیں امام کے پیچھے ہنفی مسلک میں صورت فاتحہ نہ پڑھے کیونکہ امام کا پڑھنا جو ہے قرات الامام قرات اللہ ہوس کا پڑھنا ہے امام کے پیچھے صورت فاتحہ کیسے پڑھنی چاہیے امام کو چاہیے کہ وہ آیات کے درمیان سکتا کرے وقفہ کرے اور مقتدی کو پڑھنے کی محلت دے اور اگر امام صاحب سبیق سے پڑھ رہی ہیں اور ٹائم نہیں دے رہی ہیں تو پھر سجدنا بہرہ رضی اللہ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ ہم کب پڑھیں تو انہوں نے فتوہ دیا اقرابیہ فی نفس اپنے دل میں اس کے ساتھ ساتھ فاتحہ کو پڑھتے رہے کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس کا امام صاحب جاری نمازوں میں وقفہ نہیں کرتا اس کے پیچھے خموشی اختیار کروں یہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ تعلی بات ہے اس امام صاحب کو سمجھائیں کہ بخاری مسلم میں واضح احادیث موجود ہے کہ سورة الفاتحہ لا صلاتہ لبن لم یکرہ بفاتحہ تل کتاب فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور اس کو یہ بھی بتائیں جب قرآن پڑھا جائے خموشی سے سنو اور متوجہ ہوا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس کے تحت آپ امام کے ساتھ سورة فاتحہ نہیں پڑھ سکتے ہیں مسئلہ نمبر ایٹی فور میرا ریکارڈڈ ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ نبی علیہ السلام جو ہے سکتہ کیا کرتے تھے رکوع سے پہلے جس میں امام خموش ہو جاتا ہے اور مقتدی فاتحہ پڑھتا ہے جس طرح عام کرتے ہیں یہاں پہ جاری نمازوں میں تو ایسے امام کو پہلے ایڈوکیٹ کریں اگر پھر بھی وہ سکتا نہیں کرتا تو آیات کے دوران جو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے وہ سانس لیتا ہے اس دوران پڑھتے جائیں اور وہ بھی اگر نہیں لیتا کانٹینیس پڑھتا جا رہا ہے جیسا کہ وہ ہرم مکہ کا امام ہے مدینہ شیف والا امام تو سکتے کرتا ہے مکہ والا نہیں کرتا تو پھر اب ظاہر مجبوری ہے فاتح کے بارے تو نماز نہیں ہونی ہے اب اس کا مبال اسی کے اوپر ہے آپ اس کے بیچے نماز پڑھیں اور سورہ فاتح آپ ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کی نماز ہونے فاتح چھوڑ نہیں سکتے فاتح پڑھ نہیں پڑھ اب دوستو یہاں پر آپ ریفرنس دیکھ لیجئے بہت ساری حدیثوں کے یہاں پر مل جائیں گے اس ویبسائٹ کا نام ہے علمی ہدایت لنک اس کا ڈسکریپسن پر ہے لنک پر کلک کریں گے تو آپ اس ویبسائٹ پر آ جائیں گے یہاں پر آپ قرآن ریفرنس دیکھ لیں گے یہاں پر چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں گے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی جس میں بلند آواز سے کرت کی تھی پیچھے شہابہ اکرام آپ کے ساتھ قرآن بلند آواز سے پڑھ رہتے مگر وہ آپ پر بھاری ہو گئی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ تم لوگ امام کے پیچھے قرآن پڑھتے ہو صحابہ لوگوں نے کہا کہ ہاں پھر آپ نے فرمایا کوئی آدمی سورہ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھے اور دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کوئی بھی نماز پڑھائی جس میں اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھائی تو وہ ناکس 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 ہے مکمل نہیں ہے حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اس سخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور یہاں پر ایک حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کوئی نماز پڑھائی جس میں اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ ناکس ہے ناکس ہے ناکس ہے مکمل نہیں ہے میں نے کہا اے ابو حریرہ میں نے کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو انہوں نے میرا بازو دبایا اور فرمایا اوہ فارسی اسے اپنے دل میں پڑھ لیا کر کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سان مالا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے بیچ میں دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے یہ ایک حصہ میرے دل میں میرے لیے ہے اور دوسرا میرے بندوں کے لیے ہے میرے بندے کو ہر وہ چیز ملے گی جو اسے مانگی اب یہاں پر حدیث کے آپ ریفرنس دیکھ لیجی دیکھئے یہاں پر آپ کو مل جائیں گے سنن ابو دہوت کی آٹھ سو تیز اور یہاں پر دیکھئے حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہیں گے یہ فجر کی نماز کی بارے میں حدیث ہے اور یہاں پر وہی سور فاتحہ کا ذکر ہے اس کے بعد نسائی کی آپ کو مل جائے گی نو سو اکیس نمبر اور یہاں پر دیکھئے تنویزی کی تین سو گیارہ مل جائے گی اور سنن نسائی یہاں پر نو سو دس مل جائے گی تو آپ نے دیکھا یہاں پر حدیث کے پورے ریفرنس آئے اور اس کی پوری کوپی آپ کو ڈسکریپسن پر مل جائے گی لنک اس ویب سیٹ کا مل جائے گا یہاں پر آ کر اچھے سے پڑھ سکتے ہیں گے دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں بھی شاہد ضرور شیئر کیجئے ویڈیو پسند آئے اور لائک شیئر سبکرائب کرنا نہ بولے ایسی ویڈیو پانے کے لیے آپ ہمیں کومن کر کے جرور بتائیے اللہ حافظ